سندھ میں ٹیچر کی بے شمار نوکریوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اپلائی کیسے کریں اور اپلائی کرتے ہوئے کہ ان باتوں کے خیال رکھنا ضروری ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل پہ جا کے apply.sts.net.p کے لکھنا ہے آپ اس کو موبیل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اگر پہلے کبھی STS کے ذریعے اپلائی کیا تھا لاسٹ ٹیچر کیا ہی تھی تو آپ نے سیمپل یہاں پہ cnc اور یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے اگر آپ کو پاسورڈ یا نہیں ہے تو فارگوٹ پاس کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ نے سیمپل create an account پہ کلک کرنا ہے جو ہی کلک کریں گے اس طرح سے آ جائے یہاں پہ اپنے نام cnc موبیل نمبر اور ایمیل اڈیس ایٹی کا دروائی درہنے دینا اس کے علاوہ اپنا فون نمبر اور پاسورڈ لکھیں گے تو آپ کو اسی فون نمبر کے اوپر ایک کوڈ آئے گا وہ یہاں پہ لکھتے create an account پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جو ہی یہ کریں گے تو آپ کے سامنے دوبارہ سے اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ وہ cnc نمبر اور آپ نے پاسورڈ لکھیں لگن کے اوپر کلک کرنا ہے نیکس اس طرح سے آ جائے گا آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے جو فرسٹ ہوگا جو ایکٹیو جو ہوں گے وہ ساری آ جائیں گے لیکن آپ نے سب سے پہلے my profile یہ ایکٹیو پروجیکٹ کے نیچے my profile کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں گے اگر موبیل سے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا نیچے آئے گا اگر لیپ ٹوپ اوگرہ سے کر رہے ہیں تو پہلے نمبر پہ آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنی تمام پکچر اوگرہ اپلوڈ کرنی ہے یہ تمام آئی ہوئی ہیں سی این ای سی فرانڈو میسائل آپ کی دوسری تیسی تو اس کے بعد آپ نے نیکس دیکھیں گے یہ ٹوپ پہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آ جائے گا اپنا آپ کا نام سی این ای سی موبیل نمبر اور یہ تمام چیزیں یہ پہلے ہی درجوں کی باقی یہ تمام چیزیں آپ نے لکھنی ہے لیکن وہ آپ لکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ نیچے لے ایڈٹ دس سیکشن کے نام سے اس کو کلک کریں گے تو یہ ایڈٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ لکھ سکیں گے اسی طرح پھر نیکس جو ہے ایڈریس انفرمیشن کے لیے بھی آپ نے ایڈٹ سیکشن پہ کلک کرنا ہے تو یہ لکھنے کے لیے ہو جائے گا اور لکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اپنی ایڈوکیشنل انفرمیشن سرٹیفکیٹ اگرہ جو ہے ایڈٹ سیکشن پہ کلک کر کے یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپیرینس انفرمیشن آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر ہے تو جب یہ ساری کمپلیٹ ہو جائے گی مائی پروفائل تو اس کے بعد ایکٹیو پروجیکٹ کے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو جوبز ہیں ساری شو ہو جائیں گی آپ نے جس سب ایڈورٹیزمنٹ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ویو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں جو پوسٹ ہیں جیسے کہ ابھی یہ ٹیچر کی جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی کی نوکڑی آئی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی آپ کے علاقے کی ہے یا نہیں ہے اس کی لاسٹ پندرہ دسمبر ہے ایج جو ہکی سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اپلائی کرنے کا حد تمام انفرمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے پندرہ دسمبر تک آپ نے اپلائی کرنا اور بارہ سو روپے اس کی فیس ہے ایس ٹی ایس کے ذریعے یہ اپلائی ہوگا اسی طرح آپ اگر پوسٹیں دیکھ رہی ہیں تو ویو پوسٹ پہ کلک کریں گے اس طرح سے یہ پوسٹیں آ جائیں گے آپ اپلائی ناو یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اور اپلائی ناو پہ کلک کریں گے تو آپ اپلائی کر سکیں گے جس پوسٹ کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے پی ایس ٹی کے اوپر اس کی تیاری کے لیے اگر آپ کو پاسٹ پر انتہائی اہم سوالات کیس پیپر ہوگاڑا یہ موسٹ روپیٹیڈ ٹوچن ہوتے چاہیے تو ٹیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے ویب سیٹ ہے اب اس پہ جائے گا وہاں پہ آپ اس کو سرچ کریں گے ورنہ آپ سندھ ٹیچر ٹیسٹ پوائنٹ سرچ کریں گے یا لنک ڈسکریپشن میں دے دیتے ہیں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے سلیبس اور تیاری کے حوالے سے تمام چیزوں کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے یہ ہمارا ورس ایپ نمبر ہے اس کو آپ اپنے پاس سیب کر لیں ٹیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے نام سے اور اپنا نام لے کے محسے کریں گے آپ کو ریپلائی میں جو ہے ایک گروپ کا لنک مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو سٹیٹس کے لیے بھی یہ لنک مل جائے گا آپ دونوں پہ جو ایکشن لیں گے تو انشاءل امید ہے آپ کو بجرد دونوں چیزوں کا فیدہ ملنا شروع ہو جائے گا کوئی بھی چیز ہم وارس ایپ جو ہے پرسنل میں ایسے میں نہیں کرتے جو بھی ہوتا ہے انفرمیشن جو گروپ میں یا سٹیٹس میں لگا دیتے ہیں اپنی دو میار رکھے گا اللہ حافظ